اللہ اکبر سربراہ ڈاکٹر شاہد نواز ایک ہفتہ موت و حیات کی کشم کشمے رہنے کے بعد سی ایم ایچ راولپنڈی میں دم توڑ گئے پیمز اسپتال کے شعبہ امراض قلب کے سربراہ ڈاکٹر شاہد نواز کو چودہ فروری کو شعبہ امراض قلب کی وارڈ کے سامنے نامعلوم افراد نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا ڈاکٹر شاہد نواز کو آپریشن کے بعد سرجیکل آئی سی یو اور پھر ورسہ کے مطالبے پر سی ایم ایچ راولپنڈی منت قلق کیا گیا حکومت نے ڈاکٹر شاہد نواز کے بیرون ملک علاج کے لیے دس کروڑ روپے کی گرانڈ بھی جاری کر دی مگر بیرون ملک جانے سے پہلے ہی ڈاکٹر شاہد نواز کی سانسوں کی دور ٹوٹ گئی کیمرمن محمد اسلام کے ساتھ یاسر ملک دنیا نیوز اسلام آباد